محمد الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایہ وظیفہ ہے اس سے پہلے ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے مطلب کہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ جو معلومات ہیں آپ کو میڈیا یا کہیں نہیں ملیں گی خانہ کعبہ کا جب غلاف اڑا تو نیچے کیا چیز نظر آئی جسے دیکھ کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جب خانہ کعبہ کا غلاف اڑا تھا تو اس کے اندر سے ایک اور دروازہ جو تھا نمودار ہوا جب اب کی دفعہ ہاجی گئے تھے تو جب غلاف اڑا مطلب کہ اللہ کی رحمت سے اڑا تو لوگ جتنے بھی وہاں پر مجود تھے وہاں پر دیکھا گیا کہ ایک اور دروازہ وہاں پر مجود تھا جسے لوگوں نے مطلب کہ کیچ کیا اپنے جو موبائل ہیں ان میں بھی کیچ کیا لیکن میرے وزیق ایک موجزہ تھا یا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے اس پارے میں تو لیکن میں ایک بات سوچتی ہوں کہ ایسی چیزوں کو اتنا مطلب کہ لائف نہیں دکھانا چاہیے یا اس چیز کے ہمیں نہیں بتا کہ اس بارے میں کیا اللہ پاک کو پسند آئے یا نہ آئے کیونکہ یہ پشیدہ راستہ اللہ کی رحمت سے چھپا ہوا تھا لیکن آپ لوگوں کو شاید کہیں پر یہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو مجھے بھی خواہش ہوئی کہ آپ تک یہ پیغام پنچانے کی اسی کے ساتھ آج ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شیر کرتی جاؤں ایک بہن ہے انہوں نے گزارش کی ہے کہ میں نے ایسی مجھے لگا کہ جیسے خواہ میں میں مدینہ منورہ میں تشریف لے گئی اور وہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ میں وہاں پر جو ہے عمرہ کر رہی ہوں مدینہ کی گلیوں میں یا مکہ کی گلیوں میں میں قیام پذیر ہوں اور وہاں پر ہم جو ہے عمرہ کر رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت بات ہے بہت اچھی بات ہے تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے دلوں میں بھی آپ کے پر رحمت اور برکت عطا فرمائیں اور آپ لوگ واقعی حج پر جائیں عمرے پر جائیں یہ میری دلی دعا ہے اور تمنا ہے اگر آپ حج پر یا پھر آپ عمرے پر جانا چاہتے ہیں اگر آپ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں تو پھر ایک تصویر میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ وہ کرتے ہیں تو الحمدللہ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی آپ نے پڑھنا کیا ہے المومنو المومنو یہ آپ نے چھ سو مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ نے پڑھنا کام ہے جب آپ کے حج کے دن شروع ہوتے ہیں جب لوگ ٹکٹیں لیتے ہیں یا پھر کوئی کہیں نہ کہیں سے اللہ کا کوئی ایسا سبب لگتا ہے کہ آپ حج پر چلے جاتے ہوں یا پھر عمرے پر چلے جاتے ہیں اگر سارا سال آپ نے اگر آپ کی خواہش ہے تو یقین مانے اس عمل کی اتنی برکت ہے کہ آپ کو اللہ پاک خواب میں جو ہے اس طرح کی زیارتیں یعنی کہ عمرے جیسی نایاب زیارتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نصیب فرماتے ہیں تو آپ یہ چھ سو مرتبہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں یا چھ سو مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ایسا فیض حاصل ہو سکتا ہے یہ بہت پیارا سا اگر عمل تھا اور فظیفے کی طور پر بھی لیا گیا تھا لوگوں تک پلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگیں لوگ اگر کوئی خواہش کرتا ہے حج پر جانے کی یا عمرے پر یا خانہ کعبہ کے مطلب کے تواف کرنے کی یا پھر خانہ کعبہ کے غلاف دیکھنے کی یا پھر خانہ کعبہ میں جانے کی یا پھر وہاں کی گلیوں میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور مرسید نبی کو دیکھنے کی تو آپ یہ عمل کریں الخمدل اللہ اللہ کے حکم سے ضرور جائیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیتی ہوں آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ زہد زہد اس کا نام ہے کہ جو چیز موجود ہو جب تک وہ ختم نہ ہو کسی دوسری چیز کی طلب نہ کریں یہ بھی حضرت علی رسولانہ کا قول مبارک ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ آپ کو میرے جو وظائف ہیں لوگوں تک پنچانے کی مطلب کی حمد دیں لوگوں تک پنچائیں انشاءاللہ تعالی اس کا سالے سواب آپ کو آخرت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی اجازت دیں اللہ حافظ آخرت میں بھی ہا سوارت میں بھیauto خوش ماتنی بھی ز Él觉得